مالکان سے لڑا رہے ہیں اور تیسرا جو کام یہ کر رہے ہیں یہ پولیس کو لڑوا رہے ہیں عوام سے وہ کس طرح لڑوا رہے ہیں دبل سواری بے بین لگا دیئے خواتین کو بیٹنے نہیں دے رہے ہیں میڈیا والوں کو بیٹنے نہیں دے رہے ہیں عوام باہر گھر سے نکلے گی کس طریقے سے اپنے گھر کا سودہ کرے گی کس طرح پیدل جائے گی کیا کیونکہ ٹرانسورٹ بھی نہیں چل رہی ہے آج وہ ایک اور ان کے منیسٹر صاحب نے فرمایا کہ ٹرانسورٹ بھی بند رہے گی تو مراد علی شہر صاحب جو ہیں وہ شیطانی اپنی اس طریقے سے کر رہے ہیں گی کسی طریقے سے کراچی کو جتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں اچھا یہ مراد علی شہر صاحب خود کدھا رہے ہیں خود تو شیف منسر آپ سے باہر نہیں نکلتے ہیں جس طریقے سے ان کی وزیر سہد غائب ہیں اسی طریقے سے وزیر آلہ بھی غائب ہیں جس طریقے سے ان کے ان کی لیڈرشپ غائب ہے اسی طریقے سے یہ خود بھی غائب ہیں اور کہیں بھی نظر نہیں آرہے آپ کے پاس تو مراد علی شہ صاحب بہت پیسہ ہے مراد علی شہ صاحب آپ تو عرب پتی نہیں شاید خرب پتی ہیں اور آپ کے جو لیڈران ہیں زرداری صاحب اور جو بلاول زرداری ہیں وہ خربوں پتی ہیں آپ کے جو پیپلز پارٹی کے منسٹر ہیں ماشاءاللہ وہ بھی عربوں پتی ہیں لیکن یہاں پہ ہم سب تو عربوں پتی نہیں ہیں ہم تو کروڑوں پتی بھی نہیں ہیں کراچی کے کاروبار کو کھولا جائے ایس او پیز سیٹ کی جائیں آپ کی ملاقاتیں ہو گئی ہیں ان ساری تاجر برادریوں کے ساتھ آج آپ کی ملاقات جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ایتھاریٹی سے ٹرانسپورٹ کی ایس ایسیشن سی بھی ہوئی ہیں اس میں بھی ہم کلیر نہیں ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے سو وقت بڑھتا جا رہا ہے پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں بے روزگاریاں بڑھتی جا رہی ہیں اور ذرداری عظم جو ہے وہ زوروں کے اوپر ہے اس کو جل سے جل ختم کیا جائے ہم نے سنی سنائی سنی ہے اور سنی سنائی پہ یقین نہیں کرنا چاہیے یہ بات درست ہے لیکن سنائی سنی سنائی کیا سنی ہے سیدھی سنائی پہ یہ سنی کہ وہ ایک روڈ ایکسٹرین نے مر گئی وہ ایک روڈ ایکسٹرین نے مر گئی اور ان کے ساتھ تین افراد اور بھی مر گئے یہ خبر چھپی اقبار میں اور اس کے بعد خبر غائب بھی ہو گئی پھر کبھی نہ چھپی نہ کوئی تفتیش ہوئی نہ کوئی مسئلہ آگے آیا وہی مرتضی بھٹو اچھا یہ ہیں کون ان کی کیا رشتہ داری ہے یہ وہ بھابی ہیں ارے کس کی بھابی ہیں میری تو نہیں تھی سنیں وہ بے نظیر بھٹو کی بھابی تھی تو بھائی بیوی کس کی تھی تو پھر تھوڑی تحقیق کی تو پتا چلا وہ امداد علی بھٹو کی بیوی تھی امداد بھٹو اور وہ کون تھے وہ بے نظیر کی تمام جادات کے سٹیٹ مینیجر تھے اب مجھے نہیں پتا کہ یہ آدھی موچ والی کہانی اور پوری موچ والی کہانی وہ مرتضی بھٹو کا مننا اور ناہید شپنم بھٹو کا ایکسیڈنٹ مننا اور یہ بڑی بڑی جاداتیں ادھر اور ادھر ہونا اور حسین لوائی کے پاس ناصر لوٹا کی کہاں کہ بغیر لوٹیوی کی دولت کیسے پہنچی اس کا تو ہمیں پتہ نہیں لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ کہتے ہیں کہ دال میں کچھ کالا ہے دال میں کچھ کالا ہے اور جہاں کچھ کالا نظر آتا ہے تو ہم فوراں دیکھتے ہیں کہ اس کالے کو کچھ کے موپے لگنا ہے